دپاولی پر برج خلیفہ کا یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے آپ جیہا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ذرا اس مسلم دیش کی کلپ کو دھیان سے دیکھ لیجئے آپ کو مجھا ہی آ جائے گا مجھا آیا کی نہیں بلکل اسی طرح دنیا کی سب سے اونچی عمارت پر 15 اگست کے دن بھارت کا چھنڈا لہر آیا تھا اتنے ہی نہیں دپاولی کے دن برج خلیفہ ایک الگ ہی روپ میں نظر آتا ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندیا جاتی ہیں روشنی میں نہاتے ہوئی اس عمارت میں کئی بار بیچ بیچ میں بڑی بڑی کمپنیوں کے ایڈز بھی دکھائی جاتے ہیں یا دوستو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت میں ایڈز دکھانے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں کیوں دپاولی میں برج خلیفہ روشنی سے نہلا دیا جاتا ہے روشنی میں نہاتے ہوئے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یقین مانی اگر آپ نے اسے لائف دیکھ لیا تو آپ اس نظارے کو شاید کبھی نہیں بھول پائیں ویسے تو یہ دنیا کی سب سے انوکی عمارت ہے جو ہر رات روشنی میں نہاتی ہے لیکن اکٹوبر سے لے کر دیسمبر تک کا یہ مہینہ اس کے لیے ایک بہت ہی خاص ہوتا ہے ایک طرف جہاں بھارت کے لوگ دپاولی دشہرہ مناتے ہیں دوسری طرف دبائی کی یہ عمارتیں روشنی سے نہاتی ہوئی نظر آتی ہیں ٹھیک اسی طرح پندرہ اگست کے دن بھارت کا جھنڈا اس عمارت پر لہر آیا گیا تھا دپاولی کی رات کو برج خلیفہ بلکل ایک الگ ہی روپ میں نظر آتا ہے اور کرسماس میں تو بس آپ پوچھئے ہی بت لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دپاولی دشہرہ اور کرسماس کے سمعے برج خلیفہ کو ایک الگ ہی طریقے سے لوگوں کے سامنے کیوں پروجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دوبائی کا برج خلیفہ ایک ایسا ٹورسٹ ہارڈ سپوٹ ہے جہاں پر دنیا بھر کے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں جہاں اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کا مہینہ دوبائی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے دنیا بھر سے آئے لوگوں کے بھیڑ یہاں پر صاف صاف دکھائی دیتی ہے جس کے وجہ سے دوبائی اپنی سب سے انوکھی امارت کو ایک الگ ہی روپ میں پیش کرتا ہے لیکن اس امارت کے بیچ میں آپ نے کچھ ایڈز دیکھے ہوں گے کچھ موبائل کمپنیوں کے تو کچھ اور بھی بڑی بڑی کمپنیوں کے کیا آپ جانتے ہیں کہ برج خلیفہ میں اس طرح کے ایڈز دکھانے کے لیے کتنی قیمت دینی پڑتی ہے ایسا ایڈز دکھانے کے لیے برج خلیفہ کی منیجمنٹ ٹیم جتنے پیسے چارج کرتی ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ کے پسینے تو چھوٹ ہی جائیں گے اگر برج خلیفہ میں صرف تین منٹ کا ایڈ دکھانا ہے تو آپ کو بتا دے کہ برج خلیفہ کی منیجمنٹ ٹیم اس کے لیے دھائی لاکھ درہم چارج کرتی ہے یعنی کہ قریبا 68000 یو ایس ڈالر اور بھارتے روپیوں میں دیکھیں تو تین منٹ کے قیمت چھپن لاکھ تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ پرائس عام دنوں کی ہے اگر اس طرح کے ایڈز ویکنڈ کے دن دکھائے جاتے ہیں یعنی کہ اس سمیں جب پوری دنیا فیسٹیبل کے جشن میں ڈوبی ہوتی ہے تب اس سمیں اس ایڈ کی قیمت ساڑھے تین لاکھ درہم تک پہنچ جاتی ہے جاہر ہے کہ اس قیمت کو سن کر آپ کے پسینے ضرور نکل گئے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس وقت دنیا بھڑ کے لوگ برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کوئی بڑی موبائل کمپنی اپنا ایڈ دکھا دے تو لوگ اس موبائل کو خریدنے رکھتے ہیں اور کمپنی کا ایڈ پر کھرچ کیا گیا پیسہ پورا وصول ہو جاتا ہے اس ایڈ کو دکھانے کے لیے تارہ تارہ کے پیکیج ہے کچھ کمپنیاں صرف برج خلیفہ پر اپنا ویڈیو ایڈ چلاتی ہے اور کچھ ویڈیو ایڈ کے ساتھ ساتھ فائر کریکرز اور لائٹ شوز بھی کرواتی ہے کل بلا کر کہا جائے کمپنی جتنے زیادہ پیسے دے گی ان کا ایڈس اتنا ہی زیادہ دنیا کے اس بہت خوبصورت امارت پر دکھائی دیتا ہے ویسے تو عام طور پر اس طرح کے ایڈس ہر روج مجھے تک دکھائے جاتے ہیں لیکن ویکنڈ کے سمیں معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے ویکنڈ کے سمیں لائٹنگ شوز اور کریکرز کے ساتھ ساتھ اگر بیچ بیچ میں کسی کمپنی کے ایڈ چلا دیے جائے اور وہ بھی اس وقت جب دنیا بھڑ کے لوگ وہاں موجود ہوں تو چاہیر ہے کہ کمپنی کی برینڈنگ اپنے آپ ہی ایک الگ لیول پر پہنچ جاتی ہے برج خلیفہ میں اس طرح کے ایڈس دکھانے کا سارا جمعہ آج ایک ہی کمپنی کے جمعہ ہے جس کا نام ہے مولن لاوی مینہ اگر کوئی کمپنی اپنا ایڈس برج خلیفہ میں دکھانا چاہتی ہے تو اسے چار ہفتے پہلے ہی خاص کر ویکنڈ کے چار ہفتے پہلے اپنا سارا کنٹینٹ کمپنی کو دینا پڑتا ہے اپروفل کے بعد برج خلیفہ کی مینجمنٹ ٹیم کمپنی کو ایک تاریخ اور سمیں دیتی ہے تیہ تاریخ اور سمیں پر کمپنی کے ایڈس اس عمارت پر دکھائی جاتے ہیں اس بات کو سن کر آپ کے مند میں بھی ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ جیسے پندرہ اگست کو برج خلیفہ پر بھارت کا جھنٹا لہر آیا تھا تو کیا اس کے لیے بھی پیسے دیئے گئے تھے چلیے آج اس بات سے بھی پردہ اچھا ہی دیتے ہیں اصل میں یو اے ہی یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس ویدی شدیتیوں کے تحت تباہ کی دیشوں سے اپنی مطرتہ اپنے سمبندہ ستھاپیت کرنے کے لیے دوسرے دیشوں کا جھنڈا برج خلیفہ میں لہر آتی ہے لیکن یہ ان ہزاروں لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہو جاتا ہے جو لوگ دبائی میں رہ کر کام کرتے ہیں خاص کر ہمارے بھارتی بھائی بھہن جو دبائی کی سب سے اوچھی عمارت پر اپنے بھارت کا جھنڈا دیکھتے ہیں یہ نظارہ انہیں ایک الگ ہی گرب کا احساس کراتا ہے برج خلیفہ کی منیجمنٹ ٹیم نے بھارت کا جھنڈا لہر آیا اور ٹویٹر ہینڈل پر اسے شیئر بھی کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ بھارت کی پچھتر بھی آجادی کی سالگرہ پر دبائی بھی جشن منا رہا ہے ان ساری باتوں کو جان کر دوستو آپ کو مزہ تو ضرور آیا ہوگا لیکن برج خلیفہ سے جوڑی کچھ ایسی انسونی باتیں ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں تو چلیئے برج خلیفہ کے بارے میں آپ کو کچھ ایمیزنگ فیکٹس بتا دیں ویسے تو یہ بات آپ سب ہی جانتے ہیں کہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے لیکن کتنی اونچی ہے اس بات کا انداجہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایفل ٹاور سے عمارت تین گناہ زیادہ لمبی ہے جیہاں دوستو اس کے علاوہ اس عمارت کو بنانے میں پورے پانچ چالوں کا وقت لگا تھا دیکھا جائے تو یہ وقت کچھ بھی نہیں جب دنیا کے سب سے اونچی عمارت بنانا ہو تو اتنا سمیہ تو لگنا لازمی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمارت کو بنانے کے لیے کتنے وزن کی کنکریٹ کا استعمال کیا گیا تھا آپ جان کر حیران رہ جائیں گے اس عمارت میں لگا کنکریٹ پورے ایک لاکھ ہاتھیوں کے وجن کے برابر ہے آٹھ سو اٹھائیس میٹر اونچے عمارت ویسے تو کئی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس عمارت نے سات ورلڈ ریکارڈ درج کیے ہیں جیسے کہ یہ تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے دوسرا اس میں دنیا کے سب سے اونچی لفٹ لگی ہوئی ہے اس میں دنیا کے سب سے اونچی مزد ہے وعنی اس کے اندر دنیا کا سب سے اونچا سوئیمنگ پول بھی بنایا گیا ہے دنیا کا سب سے اونچا ریسٹران بھی یہاں پر ہے سب کے علاوہ اس میں ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ عمارت باقی دنیا کی سب ہی عمارتوں سے بلکل الگ ہے اب جیسے یہ دنیا کی سب سے انوچی عمارت ہے اس کا مینٹنینس جو ہے وہ کہیں زیادہ مہنگا ہے ہر دن اس عمارت میں نو لاکھ چیالیس ہزار لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی ہے دوستو آپ نے برج خلیفہ کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیا لیکن اب ہی جان لیجے کی آخر اسے بنانے میں کتنا خرچ آیا تھا تو آپ کو بتا دے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو بنانے میں ڈیڑھ اڑب یو ایس ڈالر خرچ ہو گئے اسے بنانے کا کام ای 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 آر ایم آر پروپرٹی نام کی ایک ریال اسٹیٹ کمپری نے کیا تھا ویسے دنیا کی سب سے اونچی عمارت پر بھارت کا جھنڈا دیکھ کر آپ کو گرو محسوس ہوا ہوگا اور اگر کبھی آپ دوبائی گھومنے جائیں تو اس سے نظارے کو مس مت کیجئے گا یقین بار یہ جب آپ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو روشنی میں نہاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی زندگی سفل ہو گئی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا چینل اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریے تاکہ ہر بھارتی اگر وہ محسوس کر سکے ملتا ہے جلد ہی آپ سے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب ہی کو شب دپا ولی